کر دو کہ اٹھارہ لاکھ پاور لوم تقریباً مہراشتے میں ہے کپاس مہراشتے میں پیدا ہوتی ہے اور یہ کپاس یارنے کے لیے تامل نادو جاتی ہے اور تامل نادو میں یارنے تیار ہوتا ہے یارنے تیار ہونے کے بعد واپس مہراشتے میں آتا ہے ٹرانسپورٹنگ خرچ ایڈ ہو جاتا ہے اور اسپننگ میل کا جو نفع ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے یارنے کافی مہنگا ہو جاتا ہے مہراشتے میں جتنے لوگ پاور لوم سے جڑے ہوئے ہیں وہ مہنگا یارنے خریدتے ہیں اور اس کے بعد کچھا کپڑا تیار ہوتا ہے یہ کپڑا راجستان اور گجرات جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کی پروسیسنگ اور ڈائنگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ کپڑا مہراشتے میں واپس آتا ہے مہراشتے میں جب وہ کپڑا واپس آتا ہے تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر مہراشتے میں سپننگ میل قائم کی جائے تو یارنہ مہراشتے میں بنے گا اگر پروسیسنگ ہاؤس مہراشتے میں ہو تو کپڑے کی جو پروسیسنگ ہے وہ مہراشتے میں ہوگی جو لاغت جو کاسٹ کپڑے پر آئے گی یہ تامیل نادو اور گجرات اور راجستان جانے کے بعد جو لاغت آتی اس سے کافی کم ہوگی آج اس وقت پاور لوم سنت بہت زیادہ مندی سے دوچار ہے اور حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ یارنہ بہت مہنگا ہے مہراشتے میں بجلی مہنگی ہے آج یہ سنت آج ادھوک جو ہے یہ مندی کا شکار ہے مالے گاؤں میں تقریباً تین لاکھ پاور لوم ہے آج سارے پاور لوم بند ہیں پانچ لاکھ مزدور بے روزگار ہیں سرکار نے لاکڈاؤن کی وجہ سے جو سرکار نے سرکار ایک منٹ صاحب سرکار نے لاکڈاؤن کی وجہ سے جو اسکیم بنائی تھی کہ رکشہ ڈرائیوروں کو مالکان کو پندرہ سو دیا جائے گا پاور لوم مزدوروں کو بھی سرکار کی طرف سے کوئی سکیم بنا کر کہ ان کی کوئی مدد کی جانی چاہیے لاکڈاؤن کی وجہ سے پاور لوم سنت بہت زیادہ مندی سے دوچار ہے اس کی بھی مدد ہونی چاہیے میں آپ کے مادم سے سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاور لوم سنت پر دھیان دے اور اس سلسلے کے اندر جو بھی پولیسی بن سکتی ہو بنائیں پولیسی بن سکتی ہو بنائیں